وہ تمام بہن بھائی جو خدا کا کلام سیکھتے ہیں اس کی حمد و سنا کرتے ہیں اور اس کے شکر گزاری کرتے ہیں ان سب کی سلامتی ہو اور گوڈ ماننگ to everyone to our friends and listeners and who watches this video so ہم آپ کے لیے زبور بیالیس گا رہے ہیں زبور بیالیس آئیے مل کر خدا مند کی حمد کریں پانی دیرے چوکے آن دی ہرینی ہو جاؤں گی در آئی پانی دیرے چوکے آن دی بھرینی ہو جاؤں گی در آئی دو میری دے میں ربا تیری دے آئی آئی دو میری دے میں ربا تیری دے آئی آئی در آئی 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 میں قدم جاماں تیرے سامنے ہو ماں حاضر میں قدم جاماں تیرے سامنے ہو ماں حاضر میرے اترو میری دن رات دی ہو اے گردہ میرے اترو میری دن رات دی ہو اے گردہ کچھ دے رہن دے جدو میں نوں تیرا کہتے ہے خدا کچھ دے رہن دے جدو میں نوں تیرا کہتے ہے خدا جانے اپلین جھکاندہ میں کرکے یا جانے اپلین جھکاندہ میں کرکے یا جاندہ ساں اید ماناون جہتوں میرے دن شاہاں جاندہ ساں اید ماناون جہتوں میرے دن شاہاں جاندہ ساں گھر نو خدا دے جے دو میں ٹولی آنا جاندہ ساں گھر نو خدا دے جے دو میں ٹولی آنا شکر دے گاں گا ساں گی سے پہ جاندہ شکر دے گاں گا ساں گی سے پہ جاندہ دو میں ہال کانی کے سو ہوتے آن دی لہر نیرے میں تک آئی گھنری میں رگا تیری آئی آئی جی عزیز بہن بھائیو یہ بیالی زبور ہم گا رہے تھے اور آئیے ہم اسی زبور کو اردو میں دیکھیں کہ خدا کا وندہ کیا فرماتا ہے زبور کی دوسری کتاب یہیں سے شروع ہوتی ہے بیالی زبور سے اور خدا وندہ نے یہ زبور بنی کورا سے لکھوایا ہے لکھا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوش خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے خدا سے امید رکھ کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا اے میرے خدا میری جان میرے اندر گری جاتی ہے اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہِ مصفہ پر سے یاد کرتا ہوں تیرے ہفشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں خدا اندر اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے عزیزو خدا اندر کی حمد ہو کہ وہ ہمیں کلام کو سیکھنے سکھانے کا موقع دیتا ہے حمد کرنے کا موقع دیتا ہے بڑی برکت خدا اندر آپ کو دے تینک یو